السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو ویری چیپ چینل سومرو ٹی وی دوستو آپ سب نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو اتنے لکی ہوتے ہیں کہ ان کا ہر کام بائی چانس پرفیکٹ لی ہو جاتا ہے لیکن ہر کوئی اتنا خوش قسمت نہیں ہوتا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی زندگی سے تنگ ہوتے ہیں ویل آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کے چند ایسے ہی اللکی لوگوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو چلے شروع کرتے ہیں دوستو آپ سب لوگوں نے اکثر روڈ پر ایکسیڈنٹ وغیرہ تو دیکھے ہی ہوں گے لیکن کیا آپ نے کبھی کسی شخص کو بنا ٹائرز کے گاڑی چلاتے ہوئے دیکھا ہے ویل سننے میں تو یہ بات عجیب لگتی ہے لیکن یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں ایک شخص کی گاڑی کا ایک سائیڈ والا ٹائر نکل گیا تھا لیکن اس کو پتا ہی نہیں تھا اور وہ گاڑی مسلسل ڈرائیو کرتا ہی جا رہا تھا بارال جو بھی ہو اس شخص کی شوٹی سی لاپرواہی کی وجہ سے اس کا بہت بڑا نقصان ہو گیا دوستو گائے اور بیل کا شمار دنیا کے سب سے زیادہ ایغریسف جانوروں میں کیا جاتا ہے یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو ایک شخص نے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر ریکارڈ کیا تھا اس ویڈیو میں ایک گائے گلی سے نکل کر سیدھی روڈ کی طرف بھاگتی ہوئی آتی ہے کہ روڈ پر ایک بائیک والا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ سیدھا جا کر اس بیچارے کو ٹکر مار دیتی ہے اور وہ بائیک سے گر جاتا ہے دوستو جو بھی ہو جانوروں کا کوئی بھروسہ نہیں دوستو آپ سب لوگوں نے بہت سے لوگوں کو کیڑے مکوڑوں سے ڈرتے ہوئے دیکھا ہوگا ویل یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں بھی ایک شخص ایک انسیکٹ سے ڈر رہا تھا اور یہ اس سے ڈر کر اس کو مارنے کی بھی کوشش کر رہا تھا لیکن جیسے ہی اس نے اسے مارنے کے لیے چمچ پھیکا تو چمچ سیدھا جا کر لائٹ میں لگ گیا اور وہ لائٹ ٹوٹ گئی بہرحال جو بھی ہو اس شخص کو کیڑا مارنا بہت ہی مہگا پڑ گیا دوستو آپ سب جانتے ہیں کہ بکریاں کتنی زیادہ شرارتی ہوتی ہیں یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک لڑکی ان بکریوں سے پیار کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن جیسے ہی یہ لڑکی ایک بکری کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرتی ہے تو پیشے کھڑی بکری کے اندر سپرمین کی پاور آ جاتی ہے اور وہ بکری اڑ کر اس لڑکی کے بھو میں ٹکر مار دیتی ہے بہرحال جو بھی ہو اس بکری کو دیکھ کر تو کسی کے بھی ہوش اڑ جائیں گے دوستو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ گاڑی کتنی زیادہ ایکسپنسو ہے لیکن اس کا مالک بہت زیادہ بدقسمت تھا اس شخص کی گاڑی کے اوپر پورا درخ گر گیا اور گاڑی کا ستیہ ناس ہو گیا بہرحال جو بھی ہو گاڑی کا مالک واقعی میں بہت زیادہ بدقسمت تھا دوستو ہیرن کا شمار دنیا کے خوبصورت جانوروں میں کیا جاتا ہے اور ان کا گوشت بھی بہت زیادہ مزیدار ہوتا ہے اس لیے لوگ ان کا شکار کرتے ہیں یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں بھی ایک شخص ایک ہیرن کا شکار کر رہا تھا آگے سے ایک ہیرن بہتی تیزی سے بھاگتی ہوئی آ رہی تھی اور یہ شخص اس کا انتدار کر رہا تھا لیکن لگ رہا تھا کہ یہ شخص بھول گیا تھا کہ ہیرن بھی بہتی زیادہ تیز دوڑ سکتی ہے جیسے ہی اس ہیرن نے اس شخص کو دیکھا تو ڈر کر سیدھا اس کو ٹکر مار کر بھاگ گئی اور یہ ہیرن کا شکار نہیں کر پایا بہرحال جو بھی ہو انسان ہویا جانور اسے اپنی جان تو پیاری ہی ہوتی ہے دوستو آپ سب لوگوں نے بہت سے چوروں کو چوری کرتے ہوئے دیکھا ہوگا لیکن ہر دفعہ یہ چور کامیاب نہیں ہو پاتے ویل یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک ڈیلیوری بوائے گھر کے باہر پروڈک کو رکھ کر چلا گیا تھا لیکن جیسے ہی اس چور نے دیکھا تو وہ اسے چورا کر بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن یہ بری طرح سے گر گیا اور سامان کو چھوڑ کر بھاگ گیا برحال جو بھی ہو اس چور کا دن تو سچ میں بہت خراب تھا دوستو یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک لڑکا گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے اور وہ جب گاڑی کو پارک کرتا ہے تو وہ بریک کو دبانے کے بجائے ایکسی لیٹر پر پاؤں رکھ دیتا ہے اور گاڑی سیدھا جا کر گراج کے شٹر میں لگ جاتی ہے اور وہ شٹر ٹور جاتا ہے برحال جو بھی ہو اس لڑکے کی اب خیر نہیں دوستو اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائی لازمی کرنے ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ